موسیقی 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 ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمن پاکستان علماء کانسل طاہر محمود اشرفی صاحب توہی ان سے بات کرتے ہیں سے پہلے مجھے بتائیں کہ جو شادی پر بیجا اخراجات کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے مذہب میں کیا ہے اللہ نے تو کسی بھی معاملے میں جو ہے اشراف سے منع کیا ہے اللہ نے مسلمان کو انسان کو کہا ہے کہ وہ غنا کرے غنی بنے سخاوت کرے لوگوں کو جو مستحقین ہیں ان کو صدقہ دے زکاة دے لیکن یہ بیجا اشراف جو ہے جو بوجھ بن جائے تو قرآن میں ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسط تک آپ دیکھیں کہ یہاں ہوتا کیا ہے کہ ولیمے کے لیے ولیمہ سنت ہے ولیمہ کرنا چاہیے لیکن اگر آپ نے دس کھانے پکانے ہیں اور دو سال اس کے بعد مقروض رہنا ہے بلکل اور یہاں اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں اور آپ دس کھانے پکا رہے ہیں تو آپ یہ خیال کیوں نہیں کرتے کہ اسی معاشرے کے اندر اسی شادی حال سے چند قدم کے فاصلے پر وہ لوگ بھی ہیں جن کو ممکن ہے ایک ٹائم کا کھانا میسر رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیٹ بر کے کھانا کھا کے سو گیا اور اس کا پڑوسی بوکھا رہا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور وہ لوگ جو خود جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں لڑکی والوں سے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے بلکل اسلام جو ہے وہ تو بچی کے حق کی حفاظت کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں حق مہر جو ہے وہ تو مرد کو دینا ہوتا ہے نہ کہ عورت کو دینا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور جہالت کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے کہ لڑکی کو بوجھ بنا دیا جائے لڑکی بوجھ نہیں ہے میں آپ بتاؤں کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُم بِالْأُنسَ اللہ نے لڑکی کا ذکر بشارت کا لفظ استعمال کیا یہ نہیں کہا کہ لڑکی بلکل یہ کہا کہ جب ان کو خوشخبر ہی اللہ دیتا ہے طایر صاحب سادی کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہے دیکھیں اسلام جیسے میں نے پہلے گزارش کی وہ تو احتدال کا دین ہے اللہ نے بار 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 قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو دیکھیں انتہائی سادہ صحابہ اکرام کو دیکھیں خلافہ راشدین کو دیکھیں خزد حضرت فاطمہ کی جو شادی ہے اسے دیکھیں حضرت علی کی شادی کو دیکھیں خلیفہ وقت کو دیکھیں کہ کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں تو اسلام میں تو احتدال جو ہے اگر کسی کے پاس ہے تو اسے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو ظاہر تو کرے لیکن ایسی نہیں کہ جس سے دوسرا جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ یہ تو کر رہا ہے میں کیسے کروں اس کو رشک آنا چاہیے حسد نہیں آنا چاہیے تو اسلام تو بڑا فضول خرچی کے خلاف ہے اور احتدال پر رہنے کا درس دیتا ہے ملکہ صحیح بات ہے جتنا ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں میں اتنا کرنا چاہیے بلکہ تینک چیو سومت حیر صاحب بہت اچھے باتیں کیا آپ نے ناظرین اس وقت میرے صاحب وہ کپل موجود ہے جنہوں نے بہت سادگی سے اپنی شادی کیتے اپنی زندگی بہت خوشی سے گزارے ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم جی و علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا سہر سہر مجھے پتائیں کہ ہم لوگ کافی ٹائم سے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں مارکٹس میں بھی گئے سب نے یہ کہا کہ جہیز یہ بغیر جو اپنے ہی لاز میں لٹکی خوش نہیں رہتی اس کے بارے میں آپ بتائیے میری شادی کو چودہ سال ہو گئے ہیں ماشا اللہ اور ہمارے کہتے ہیں کہ دو برتن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بچتے ہیں لیکن ہمارا سلسلہ جہیز نہیں ہے اور الحمدللہ میں یہاں پہ اس گھر میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا اس سے پہلے جتنی بھی تھی وہ سب میرے ہسمنٹ کی اپنی کمائی سے ہیں جہیز کا پرابلم سوری ٹو سے ایکچلی جو ہوتا ہے وہ بہین بھائی اگر کسی بہین کی پہلے شادی کی تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا تو پھر ہماری بہو کو بھی لے کے آنا چاہیے ایک کمپلیشن سٹار رہے بیچ میں اگر وہ پیرنٹس پہلے سے ہی اپنی بیٹی کو جب جہیز دیتے ہیں تو تب ہی سوچ لیں کہ اگر اگلوں نے ہمیں مجبور کیا تو ہمیں تو مثال بننا ہے نا ہمیں مثال بننا ہے کہ ہم آن بہو لے کے آ رہے ہیں تو ہم ان کو کہیں اپنے بیٹی دے دی اپنے سب کچھ دے دیا لیکن کہنا بہت آسان اور ماشاءاللہ سے آپ اپنی زندگی بھی بہت خوشی طرح گزار رہی ہیں اللہ پاکہ بہت شکر ہے بہت شکر ہے میری لائف میں آج تک اس چیز کو لے کے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی میرے پورے فیملی میمبرز میں سے میں اپنے سب ان لاؤز کو اپریشیئٹ کروں گی اس پاس پہ کہ انہوں نے وہ واقعی ایک مثال اچھا اکتبہ یہ بھی جسنا ماشاءاللہ سے نے مجھے بتایا کہ آپ اچھی طرح زندگی گزاریں اپنی اور آپ نے ان سے جہیز کی کوئی ڈیمائن بھی نہیں کی تھی اور بہت ترسادگی سے شادی کی تھی تو یہ آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ آپ جہیز نہیں لیں گے یا سب کچھ all certain ہوا ایکچھلی all certain تو نہیں تھا میرے مائنڈ میں کبھی ایسی چیز آئی نہیں تھی میری پراریٹی جو تھی وہ تھی کہ مجھے ایک لڑکی ملے اور میری پراریٹی امیر لڑکی نہیں تھی اچھا کہ جس کے پاس پیسہ ہو یہ ہو میری اس قسم کی امیشیز اور کوئی وہ نہیں تھی سوچ مجھے یہ تھا کہ بندہ وہ جو میرے ساتھ چلیں نہ مجھے یہ تھا کہ میرے پاس بہت بڑی کوٹھی اور یہ وہ میں سیلف میٹ بندہ ہوں آج تک جو ہے اور ابھی بھی الحمدللہ اس کے گھر سے کوئی چیز اگر وہ اس کو دے دیں تو دے دیں ادرویس میری پراریٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں کوئی ڈیمان نہیں ہے کچھ میری نہ کبیس ہو چا اکتر بھائی ہم لوگ آج بزار گئے ہر جگہ پہ گئے ہم نے ماں پہ جا کے کمنٹس پہ کر رہے بھی لئے لوگوں سے پوچھا تو جتنے لڑکی والوں کی سائٹ پہ تھے وہ کہتے تھے کہ لڑکی والے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں آکے ہمیں بولتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بولیں ان لوگوں سے کہیں کہ جو آپ کی طرح ہیں جو نہیں ڈیمانڈ کرتے کسی چیز کے بارے میں تاکہ لوگوں کی ذہن کی جو غلط فہمی دور ہو سکے میری لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ لائف کو ہیپی بنانے کے لیے چیزوں کی اہمیت کو کم کر دیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے اچھا سر میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لڑکیوں کو میسیج دیں جو یہ سوچ کے شادی نہیں کر دیں کہ وہ شاید جب کوئی شادی کریں گے تو اپنے پینٹ پر برڈن بن جائیں گی اور ان کو کیا کہیں گے آپ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے تو بیٹیوں کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ ہیں اللہ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور جب وہ گھر میں آتی ہے تو بہت سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں تو آگے جو لے جانے والے ہیں کم از کم ان کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے جن کے اپنے بھی گھر میں بیٹیاں ہیں کہ اگر وہ کسی کی بیٹی کے لیے اچھا سوچ دیا ہے تو اللہ پاک ان کی بیٹی کے لیے بھی بہت بہتر دیا ہے Thank you so much Thank you so much اکتر بھائی بہت اچھا لائے گا آپ لوگوں سے بات کر کے اور ویرز آپ لوگ نے بھی دیکھا کہ جہاں پہ ہم لوگ یہ لوگوں سے پوچھ رہتے ہیں سن رہتے ہیں کہ جی لڑکے والے جہیز لیتے ہیں لیکن ان کپل کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی نہیں سوچ سکے گا اور اگر ان کی سوچ ایسی ہے تو بہت سو لوگوں کی سوچ ایسی ہوگی ہم تمہارا پر سے ایک اور کپل ایسا ہے جو اپنی زندگی بہت خوشی خوشی گزارہ بغیر جہیز کے تو آئیے ان سے بھی ملتا ہے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک اور لیکی کپل بیٹھا ہے جنہوں نے اپنی شادی بہت سادگی سے کی تھی اپنی زندگی بہت خوشی سے گزارے ہیں تو آئیے ان سے ملتا ہے مسٹر اور مسٹس خورم سے السلام علیکم خورم بھائی والیکم السلام اچھا خورم بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بھی پہلے سوچا ہوا تھا کہ اپنے جہیز نہیں لینا میں تو جہیز کے بالکل خلاف ہوں تو کیونکہ آپ جانتی ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی بیٹی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ تزارہ اسلام علیہ وسلم کی شادی کی تو جہیز میں ایک خجوروں کا بستر ایک گھڑا اور ایک جائے نماز دی اچھا یہ بتائیں یہ جو فنکشن دوتے ہیں مائیوں مکلاوہ مہندی براد وغیرہ اس پر بھی آپ نے سادگی سے سب کیا تھا یا پھر آپ نے اس پر کچھ خرچہ کیا تھا جی کیا تو تھا لیکن وہ ان خرچوں کی تعداد جو تھی عام خرچوں کے لحاظ سے کم تھی بل بل کام تھی جس شیلیبریٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا مدیہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس نیک لیڑکی ہوتے اس کا خواب ہوتا ہے میری شادے دھوم دھام سے ہونی چاہیے میں ہر چیز اپنے سسرا لے کے جاؤں تو آپ نے کم نے سوچا تھا آپ نے بہت سیمبری سیٹی میں شادی کر لی اپنی جی میں نے ہی سوچا کہ یہ سب چیزوں سے تو گھر نہیں بستے گھر تو اسی چیز سے بستا ہے کہ موچول انڈرسٹینڈنگ ہو آپ میں تو یہ چیزیں تو سب فضول ہیں اور یہی رہ جانی ہیں بہت سی ایسی لڑکیاں بھی ہیں کہ جن کے پاس جو بہت کچھ لے کے گئی ہیں اور پھر بھی ان کے گھر نہیں بسے تو وہ اپس آگے لیکن جی وہ وہاں خوش نہیں ہے یہ تو آپ کے حزبند ہیں نا لیکن ساس، سسر، دیور، جیٹ ان کے طرف سے کوئی آپ کو ٹاونٹ یا ہرائسمنٹ تو نہیں ملنے کچھ بھی نہیں ملا اچھا یہ مطلب بس خوشی خوشی زمجی گزار رہے ہیں آپ رو بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے جی نازن آج ہم نے آپ لوگوں کا وزٹ کروایا مارکٹس کا اس کے علاوہ لوگوں سے بات کی اور یوٹ سے بات کی کہ وہ شادی پر ہونے والے خرجات کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس حوالے سے ہمارا مذہب کیا کہتے ہیں اور فائنلی ہم نے ان دو قپل سے بھی ملاقات کروای جن کی شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی اور ماشاءاللہ سے وہ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہے ہیں اب فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ سلف اکاؤنٹیبیلیٹی کے بغیر موشنے میں تبدیلی نہیں آ سکتی اپنے رائے سے اگاہ کرنے کے لئے ہمیں لکھ بیجے sss at sama.tv پر اپنی میجبان مای علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ